بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ٹروپ اور ساتھ میں یہ پرانی میرے پاس ٹوکریاں پڑی ہوئی تھی ان کو میں نے جناب اور ساتھ میں گلو اور بس جرمن گلو تھی مزے سے گلو لگائی پہلے اس کے پر جو ٹروپ کو ریپ پیسے گول 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 کرتا گیا اور یہ جناب بہت اچھا سڈی آئی وائی بن گیا اور میرے پاس کافی سارے فلاور تھے میرا ڈرائنگ روم کے اندر باسکٹ تھی اس کے اندر بہت سے فلاورز تھے جو کہ میرا بیٹا بڑا اور چھوٹا بڑے والا اس میں اپنی چیزیں ر گھونٹا ہے تو اس چکر کے اندر انہوں نے ان فلاورز کا ستیہ ناس کر دیا تھا تو وہاں پہ تو میں نے نیا سٹینڈ رگ دیا میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا اب جو وہ فلاور تھے وہ بہت پیارے تھے میرا دل نہیں چاہ رہا تھا انہیں زائے کرنے کو تو ان سب کو میں دوبارہ سے ایک چھوٹا سا گلدان بنایا گلدستہ بنایا اور پھر میں نے یہ جو جو ٹروپ ہے اس کی جو میں نے یہ ڈی آئی وائی باسکٹ بنائی ہے اس کے اندر میں نے انہیں سیٹ کیا اور یہ بہت ہی آسان ہے ذہن بہت چینج ہوتا ہے اس طرح کے کاموں سے بانیس پر یہ کہ آپ سارا دن بیٹھ کے کسی کے بارے میں سوچیں جو کسی کا سٹیٹس ہے تو فوراں کسی کی ویڈیوز دیکھیں تو ان کی ویڈیوز پر کومنٹ کریں یا کومنٹ کرنا تو خیر اچھی بات ہے اگر آپ اچھے کومنٹ کریں نہیں کسی کا سٹیٹس دیکھا یا کسی کے بارے میں ایسے فاغ تو سوچتا رہ گیا اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ اچھا کر لے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر لیں ہاں اگر آپ ویڈیو د چیزیں لے رہے ہیں پوزٹیپ کومنٹس کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اچھا ہے آپ کام کریں بیزی رہیں خود بھی بیزی رہیں دوستوں کو بھی بیزی رہنے دے اپنی زندگی کے اندر خوش رہیں ویسے میں نے نوٹ کیا باتیں بھی انہی سمجھ آتی ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں جو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں ان کے اوپر جتنی باتیں کر لو الفاظ زائی ہوتے ہیں وہ کہتا ہے بھینس کیا گے بین بچانا پس جس کا سمجھنے کا موڈ ہوتا ہے وہ ہی سمجھتے ہیں اور جناب یہ دیکھیں میری تین عدد بات کے تیار ہو گئیں ان کی سائیڈیں میں نے نا چھوڑی کو گرم کر کے چولے پہ وہ کٹ کر لیں تھی اور میرے پاس پینٹ رکھا تھا تو اس کے اندر نا وہ شائننگ پینٹ وائٹ تھا اسے میں نے بلو کے اندر مکس کیا تو وہ سیم تو سیم جو ٹوکری کا کلر تھا سیم تو سیم ویسا کلر آ گیا اور یہ جو اس کی سائیڈیں ہیں ان کو بنانے کے لیے میرے ساتھ تاج نے پیچ کس ہوتا ہے نا پتلے والا تو اسے گرم کیا گرم کہنے کے بعد نہ اس کے اندر سراخ کر دیا اور پھر اس کے اندر جو ٹروپ کو سیٹ کر دیا اور یہ فلاورز واش کیا ہے میں نے واش کرنے کے بعد انہیں سیٹ کریا اور سیٹ کرنے کے بعد اب میں انہیں لگا کے دیکھ رہی ہوں کہ یہ کیسے لگ رہے ہیں اور بہت پیارے لگ رہے تھے ماشاءاللہ دیکھیں یہ سیٹ ہو گئے سائیڈ میں لگ گئے بہت ہی پیارا سا یہ جو ٹروپ کا بن گیا پتائے گا آپ کو میرا یہ ڈی آئی وائی کیسا لگا مجھے تو بہت اچھا لگا تھا اس لئے میں نے آپ سب سے شیئر کیا اور ایسے کام کرتے رہ جائے کریں اچھا یہاں پہ نا میں نے یاد ہے آپ کو عید مبارک سٹکرز لگائے تھے جو میں نے بنایا تھا عید مبارک تو اس کے بعد نا